بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ چند لوگ اب دیکھیں چار سو کے قریب ہماری سکول میں کوئی پتسیس تیس لوگ دالیاں بجا رہے تھے اور باقی ایس سے بیٹھے تھے بیٹا آپ کو پتائیے پاکستان ہم نے کیسے حاصل کیا تھا جوش اور جذبے کے ساتھ حاصل کیا تھا اب ایسا نہیں وہاں پہ ہماری پاؤں بہنے قربانیاں دے رہی ہیں ہمارے جو وہاں پہ بچے ہیں سکولوں میں یہ جو تعلبات ہیں وہ کس قدر اس جو ہمارے تاغوتی لوگ ہیں جو قابض ہیں ان کے خلاف کیسے وہ نباردہ زمان ہیں تو آپ کا جو جذبہ ہے آپ کا جو نعرہ ہے وہاں تک پہنچنا چاہیے اور جو ہندوستان کے ایوان ہیں وہاں تک آپ کا نعرہ ان ایوانوں تک ان کے کناروں تک ٹکڑانا چاہیے اور وہ لرز جائیں پاکستان کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان آپ نے کہنا ہے یہ بات ہم جانے والی چھوٹی ہمارے مخروب بیٹھی ہے اور انشاءاللہ 25 سال بعد انہوں نے اس موقع پاکڈور سنبھال لی ہے پھر دیکھنا آپ نے کہنا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان میں بیٹھا اپنی تکریر کا آغاز کرتا ہوں کے مٹا کشمیر ایک مقبوضہ علاقہ ہے ایک بات ہی ہے جو ہمارے بیٹھا آپ لو چاہتے ہیں سن لیں ہموشی سے وہ دس جو ازاد کشمیر ایک ازاد کشمیر ایک مقبوضہ ہے ازاد کشمیر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اس کے دس ازلاہ ہیں تین ڈویاں سے ہیں وہ ازاد کی علاقتہ ہے اس میں زیر انتظام کشمیر کا آغاز کرتا ہے اپنا وزیراعظم ہوتا ہے لیکن فواج پاکستان کرنسی سب کچھ زیر انتظام پاکستان کے ہے اور جو دوسری ریاست ہے وہ مکبوزہ وادی ہے کبزہ سے لاؤز نکلا ہے مکبوزہ تو اس پہ ہندوستان نے اپنا تسلط قیم کیا ہوا ہے وہ مکبوزہ وادی ہندوستان کے زیر انتظام ہے وہاں آٹھ لاکھ فوج اس جنرہ نظیر دل فریب وادی میں دندناتی پھر رہی ہے اٹھارہ سو ستامن کی جنگ ازادی کے بعد ہری سنگھ کو گلاب سنگھ ڈوگرہ کو فروخت کیا گیا تھا انہوں نے کیا جو یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آئے تھے ہندوستان پہ جنہوں نے قدم جمعیا تھا وہ سامراجی اور تاغوتی طاقتوں نے اس لہلہاتی وادی کو پچھتر لاکھ میں فروخت کر دیا تھا اس کے بعد ہری سنگھ کے مظالم اٹھارہ سو ستامن سے شروع ہوئے انیس سو سنتالیس تک جاری رہے اور میں بہت دن بھی بتاتا بنانا بتانا چاہتا ہوں جب کشمیری عوام کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا جس کا آج بھی کشمیری یوم شہدہ کشمیر بناتے ہیں اور انیس سو سنتالیسے لے کر آج تک جو یہاں پہ مظالم جاری ہیں وہ کشمیر کے جو وادی پہ جاری ہیں وہ تمام دنیا جانتی ہے اقوام مدھیتہ بھی جانتا ہے جرنل اسمبلی بھی جانتی ہے او آئی سی بھی جانتی ہے سلامتی کونسل بھی جانتی ہے جس میں بیسیوں ہماری قرارتاتیں وہاں پہ ہیں اور ان قرارتاتوں پہ آج تک عمل نہیں کیا گیا یہ ایک ستہ ستم زریفی کی بات ہے ہمارے چھپن اسلامی ممالک ہیں ہم نیوکر سٹیٹ ہیں ہم ایک ایٹمی ملک ہیں چھپن ممالک کی نمائدی کرتے ہیں ہمارے برما میں مسلمار کہیں شہید ہو رہے ہیں کوئی پرسان حال ان کا نہیں ہے اور کہیں کشمیر کی چندت نظیرواتی میں ہماری ماؤں بہنوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور غلیل کو لے کر وہ اپنی ازادی کو غلیل اب دیکھیں ایک میں کیا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ بومن ہے تو بیتے ایک بھی لڑتا ہے سکھائی لیکن اس ہندوستان کا پنجائے استبداد سے ہم اس کشمیر کو انشاءاللہ باگزار کرائیں گے اور کشمیر کو انشاءاللہ آزاد کرائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ جو ہماری سٹنگ حکومت ہے جو اب اب ارباب اختیار ہیں وہ اپنا وائٹل رول پلے کریں گے مجھے نید نہیں آتی اب کشمیر کا جو ہمیں جاتی ہے کشمیر ہم پچیس پانچ فروری کو منا رہے ہیں اس دن جو تصویریں عویضہ کی جائیں گی جو ہمیں کچھ دکھایا جائے گا اب یقین کریں کہ کشمیر کے ہماری ماں بینوں کے ساتھ کس طرح زیادتی کی جا رہی ہے وہ بنتِ ہوا کہاں سو گئے مسلم مالک جو حرم سے ایک ہونے تھے نیل سے لے کر تابقہ کے کاشگار علامہ اقبال کے ڈیالی جی میں یہ چیزیں ہیں ان کی فلاسمی میں ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم مسلمان ایک ایک جنڈے کے نیچے وہ جنڈہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کا نیچے مطحید ہوں گے اور یہاں جہاں مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے یہ جو نام نحاد میں کہتا ہوں میں اپنے ہوش و آواز سے یہ لابز کہتا ہوں کہ نام نحاد اقوام مطحیدہ یونائٹی نیشن نے کیا کردار ادا کیا ہے انیس سو پینتالیس میں جب اس کا قیام عمل میں لائے گیا تھا جب جپان میں ہیروشیما ناگساکی میں لاکھوں لوگ لکم آیا چل بنے تو پھر یہ سربراہانے دنیا کے لوگوں نے سارے کٹھے سار جوڑے تھے کہ ایک ایک تمام اقوام کا ایک تمام ممالک کے مطحیدہ ایک نیشن ہونی چاہیے یا ایک اقوام مطحیدہ اس کو نام دیا گیا اس نے اپنا کردار ادا کرنا تھا ہماری پیشیوں قرارداتیں وہاں پہ پڑی ہیں تو وہ آئی سی والے جرنل اسمبلی سلامتی کونسل والے کہاں گئے ہیں کیوں کشمیریوں کو حقے خود رہے تو ارادیہ نہیں دیتے ان کی منگوں کے مطابق کیوں نہیں دیتے سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا ایک بستے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس جنرل نظیر وادی میں جہاں پہ آٹھ لاکھ فوج آپ اپنا گھاسپانہ قبضے کیا ہوئے ہیں اور اس کے اپنے ناپاک قدموں سے اس جنرل نظیر کو جہاں پہ ہمارے جدیمجد کی قبر مبارک ہے وہاں کو رود رہی ہے اور انشاءاللہ وہ دن تلو ہوگا کہ جب ہم ان ظالموں کو ان ڈاکوں کو ان ہندو اور سورماوں کو وہاں سے باہر نکال کر پھینکے گئے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جہاں یارانے جہاں کہتے ہیں یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی اور آخر میں چونکہ مجھے سانس چڑ گئی بہرہ میرا اپنے جذبات ہے آخر میں میں ایک شیئر کرتا ہوں جو پچھل دنوں میں نے لکھا تھا کہ ماہوں نے ہزاروں جنے ہیں ساکھی جوان ماہوں نے ہزاروں جنے ہیں ساکھی جوان ابوالکاسم جیسے کئی شیئر دل منان جن کی حیبت سے لرستہ ہے ہندوستان تیار صبح ازادی تیرے لہو سے برہان ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں علا لیلان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر